آسمان کبھا ہے اور یہ سارا جہان ہماری تاریخ سے آشنا ہے جبر و استبداد اور بروریت کی برساتی تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہماری داستان کو نہیں مٹا سکتی ہمارے اصلاف کی عظمت آج بھی زندہ ہے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس باعث کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے ندل ہے باعث کے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس باعث کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے ندل ہے باعث کے اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے یہ توہید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے اپنا خون شامل ہے اس کی آب یاری ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له و من يزلل فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يتعي الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديد کتاب الله و خیر الهدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدع ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّبِينَ آمَنُوا اطیغوا اللَّهَ وَاطِعوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ محترم صدری جلس اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو مجھے دو صاحبان کی کیسٹس پہنچائی گئی ایک صاحب ہیں ایف رزوی اور دوسرے صاحب ہیں جے چشتی میں نے ان دونوں صاحبان کی دونوں کیسٹس دل پر انتہائی جبر کر کے سنو اور میں نے ان تمام سوالوں کو یہاں نوٹ کر لیا ہے سوالات ہیں اور آج مجھے انہی سوالات کے جوابات دینے ہیں میں اپنے سامنے پیپر نہیں رکھتا یہ سوالات ہیں تاکہ ایک ای بات دیگرے سوالات کے جوابات دینے میں مجھے آسانی بہم پہنچ سکے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ کلموں کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے فرمایا گیا مِنَ الَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَعَ مَوَادِعِهِ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں یہاں لفظ تحریف آیا ہے تحریف تحریف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ نازل فرمایا آدمی اس لفظ کو وہاں سے نکال کر کے اپنا لفظ ڈال دے تحریف کا ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کی بات اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہو اور مولوی ملہ اس کا مانا کچھ بیان کرے یہ بھی تحریف ہی کی قبیل سے ہے اس لیے کہ اس سے نصف کا مطلب اُلٹ جاتا ہے اس نے مسئلہ سب سے پہلے ہم یہ چشتی کا ایک استدلال پیش کریں گے اور یقیناً آپ کو بڑی ہسی آئے گی اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے رحمت بنا کر بھیجائے مولوی کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہاں رسول کو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے لہذا اللہ کے رسول قیامت تک باقی رہنے والے ہیں زندہ ہیں یعنی استدلال یہ ہے کہ رحمت اگر موجود ہے تو رحیم کا بھی موجود ہونا لازمی ہے رحمت اگر موجود ہے تو رحم کرنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے یہ استدلال بالبداحت باطل ہے کیسے یہ بتائیے ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے اور اس کی صفت عالم ہے تو زید تو اس کی ذات ہے اور عالم اس کی صفت ہے اب بتائیے زید اگر مر جائے تو کیا اس کا علم بھی مر جائے گا سوال ہے دوسرے اگر علم زندہ ہے علم موجود ہے تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو علم صفت ہے اگر علم موجود ہو یہ صفت تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو نہیں ضروری نہیں ہے صفت موجود رہتی ہے مگر موصوف موجود نہیں رہتا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُوْا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَالُ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَاعَنْهُ اَمَلُهُ اِلَّا مِنْ فَلَاقَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُو لَهُ رواہ مسلم فی کتاب الوسیعہ حضرت امام مسلم صدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوسیعہ کے انتر لائے رابی حضرت اب ہو رہا رہا ہے استدلال کا باقبن دیکھئے استدلال کا انداز دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے دیکھئے انقطانہو عملہو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اب دیکھئے رحمت بھی ایک عمل ہے مرنے کے بعد آدمی کی جو رحمت ہے اب مزید نہیں کر سکتا ایک بات تو یہ مانوئی دوسرے مرنے کے بعد صرف تین چیزوں کا ثواب اسے بلتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کی یہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرے اس کا علم دیکھئے او علمی انتفعو بھی علم موجود ہے لوگ اس سے نفع اٹھا رہے نبی فرما رہے ہیں کہ صفت موجود ہے مگر موصوب مر چکا ہے تو اسی طرح رحمت اللی العالمین میں یہ رحمت اللی العالمین یہ نبی کی ذات نہیں ہے نبی کی صفت ہے یہ کہا آپ کی ذات ہے ومارسلہ کا یہ آپ کی ذات ہے وہ آپ کی صفت ہے لہذا یہ استدلال کرنا کہ رحمت کے موجود رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رحیم بھی زندہ ہو اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ یہاں صفت موجود ہے علم کی مگر عالم موجود نہیں ہے لہذا جے چشتی کا یہ استدلال بل بدہت باطل لے جس نے ذرہ برابر حدیث کے اوپر غور کیا ہوگا قرآن کو پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر کو دیکھا ہوگا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا اب ظاہر ہے کہ رحمت کیا ہے آپ کی لائے ہوئی شریعت اب یہ شریعت قیامت تک رہنے والی ہے رحمت کی شکل میں آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ رحمت قیامت تک باقی رہنے والی ہے قرآن حکیم کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل رحمت کے موجود رہتے رحیم کا زندہ رہنا یہ ضروری نہیں ہے ہم نے حدیث پاک سے ثابت کر دیا اب اگر آدمی زبان کو موڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میری بات کتاب ہے تو وہ کتاب نہیں بن جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک صفت اس طرح بیان فرمائی ہے ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ کام عالم ہی کر رہا ہے یہ چیستی عالم ہی یہ کام کر رہا ہے کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں یہودی علماء میں سے جو اپنی زبان کو تیرہ کر لیتے ہیں موڑ لیتے یَلْعُونَ عَلْسِنَةُمْ اور تیرہ کر کے کچھ اس طرح بات کو بناتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو کی وہ کتاب میں ہے قرآن میں یا حدیث میں وَمَا हُوَ مِنَ الْكِتَابِ جَتْكِ وہ چیز کتاب میں نہیں ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّـهِ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتاب اللہ میں لیکن وہ کتاب کے اندر ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّـهِ کی یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وَيَقُولُونَ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جانتے بوچھتے وہم یعلمون لہذا ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا قیامت تک کے لئے اس طریقے سے جس طریقے سے آدمی مرنے سے پہلے زندہ رہتا ہے یہ استدلال بلکل باطل ہے یہ تو قرآن کی ایک آئیس سے صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اب آئیے ایک حدیث سے انہوں نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں اس آدمی کو حدیث پڑھنے کی کیا تمیز ہوگی بیچارے کو حدیث کا ایک ٹپڑا پڑھا ہے وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے اور انگریزی کا دھوچ جماتے ہوئے یوں بولا ہے یہاں انگریزی پڑھنے والے موجود ہیں بتائیے یہ جملہ صحیح ہے no doubt about it اگر بولڈ کو پر لکھ دیا جائے no doubt about it ایک بچہ بھی حس دے گا کہ یہ جملہ غلط ہے about بھی لگا ہے اور اس کے بعد no doubt کہیں بھی آگا ہے there is no about there is no doubt about وہاں there is کا استعمال ہو اب انگریزی بھی جا رہا ہو تم نہ بولے گا no doubt about it سے انگریزی کا جاننا سہاوی Torah اور کم سے کم میرے اوپر تو انگریزی کی دھوچ نہ دمائی جائے تو انگریزی نہیں آتی بچ بچہ 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 بخار Stalin دوسرے ایک ہی کہ حدیث پڑھنے بھی تمیز نہیں ہے ایک چکڑا پڑھا وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے پڑھا میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث اسلام حدیثوں کے بارے میں آدمی کلام کر رہا ہے اہل حدیثوں کو گالیاں دے رہا ہے حدیث پڑھنے کی تمیز نہیں ہے ایسا آدمی جب تقریر کرنے بیٹھے تو کیا لوگوں کی شرم ماری گئی ہے غیرت چلی گئی ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو نبی کی بات بیان کرنے بیٹھا تو نبی کی حدیث بیان کر اللہ کی بات بیان کرنے بیٹھا تو قرآن کی آیت پڑھ یہ اول جلول بات ہے کیوں کر رہا ہے فضول کی باتیں کیوں کر رہا ہے خرافات اور ترہات کیوں بک رہا ہے حفوات کیوں پیش کر رہا ہے یہ جے چشتی صاحب اس طریقے کی ناحق باتیں کہہ رہے تھے میں قیسٹ میں سن رہا تھا ساتھ ساتھ ایک قادری صاحب کے اس ناحق کی تعیید میں حق کی حقی بھی سن رہا تھا حق ہے کی حق کی بھی سن رہا تھا جبکہ وہ شروع سے آخر تک صرف ناحق ہی بکتا رہا اور ایک قادری صاحب برابر اس ناحق کی تعیید میں حق ہے کی حقی لگاتے رہے تو حق ہے کی حقی لگانے سے ناحق کبھی بھی حق نہیں بنتا ہے اس حدیث سے استدلال یہ کیا گیا کہ تیہتر فرقوں سے کون لوگ مراد ہیں تشریف دیکھو نبی کی امت دو طریقے کی ایک امت دعوت ایک امت اجابت ہم بھی مانتے ہیں امت دعوت وہ کہ نبی کی اوپر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا امت اجابت جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا یہاں تک تو صحیح ہے اس کے بعد امت اجابت میں تیہتر فرقے یہ بھی صحیح ہے لیکن فرقہ نہیں بولنا ہے تشریف دیکھو کہ تیہتر نمازیوں میں سے کون جنتی اور کون جہنمی بہتر نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی یہ تشریف ہے اس کی یہ تشریف ہے یہاں فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے ملت کی بات ہو رہی ہے گویا کہ اس نے لفظ ملت کو فرد بنا دیا اور ظاہرہ کی ملت اور فرد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ استدلال ہی سے باتل ہے یہ استدلال غلط ہے یہ استدلال حق ہے حقی والا ہی بول سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے حق ہے لیکن اہلِ حدیث اس غلط استدلال کے بارے میں یہی بولے گا کہ یہ استدلال بلکل باتل ہے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ تیہتر نمازیوں میں سے بہتر نمازی جہنمی ہے اور ایک نمازی جنتی ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تیہتر فرقے ہو جائیں گے جس میں بہتر فرقے جہنمی ہوگے اور فرقہ ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا ملت ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا فرد کو نہیں کہا جاتا وہ ملت کا مطلب فرد لے رہا ہے اور آنکھوں میں دھول چھوک رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ کتاب کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو ایک کام مت کرنا یا اہلِ کتاب بار بار یا اہلِ کتاب کہہ کر کے انہیں وارنی دی گئی تنبیہ کی گئی اچھا ایک ایک فرمایا گیا دیکھو حق کے ساتھ باطل مت ملو یہ دیکھو حدیث پوری کی پوری حق ہے لیکن اس بندے نے باطل کو ملا دیا اس حدیث میں کیا اس آیتِ کریمہ کے دائرے میں نہیں آتا لَا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ حدیث حق ہے مگر اس نے باطل کو ملا دیا اس میں کہ ملت کا معنی وہ فرد لے رہا ہے جبکہ ملت کا معنی فرد نہیں ہوتا وہاں بہتتر نمازیوں میں سے بہتتر آدم بہتتر نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی یہ مفہوم نہیں ہے یہ اس کے اپنے گھر کی تشریح ہے یہ تشریح کسی محدث نے نہیں کی یہ تشریح کسی بھی شعرہ نے نہیں کی کسی بھی شعرہ حدیث رنے کی گویا یہ تشریح اس کی خانہ ساز ہے خود ہی اس نے بنائی یہ ہے ان کا مبلغ علم اور یہ ہے حدیث فہمی اور حدیث بیانی لَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ اے اہلِ کتاب تم لوگ حق کے اندر باطل کو نہ ملاو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ وَاَمْتُمْ تَعْلَمُون علم ہوتے ہوئے علم ہوتے ہوئے حق کو چھپاؤ ایک ہے علم نہیں ہے آدمی غلط بات بولا ہے اس کی قبات اور شناعت کم ہے لیکن ایک آدمی جانتے بوستے ہوئے حق بات میں باطل کو ملا لے اور حق کو چھپائے اس کی قبات اور شناعت دو چند نہیں اس سے چند چہار چند ہو جاتی ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کا معاملہ ہے اس نے استدلال یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے آپ نے انتقال نہیں کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جنت میں جانے والے آدمی کا منحج بتایا گیا یہ بھی صحیح ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی آدمی جنت پہ جائے گا وہی فرقہ جنت پہ جائے گا یہ تو صحیح ہے برابر لیکن اب استدلال دیکھو استدلال کتنا غلط ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام صاحبے کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے لہذا جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ جہنمی ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اچھا جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں وہ جہنمی ہے اچھا اور یہ تمام صحابے کرام کا عقیدہ ہے ارے اللہ کے بندے معاملہ اس کے الٹائے آئیے سب سے پہلے آپ کی پیاری بھی ارے پوچھا گیا نبی سے سب سے زیادہ محبت اے اللہ کے نبی آپ کس سے کرتے ہیں کہا کہ آئیشہ سے کہا کہ اس کے بعد کہا کہ آئیشہ کے باپ سے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی سے بے پناہ محبت کرنے والی اور اسی طریقے سے نبی ان سے بے پناہ محبت کرنے والے آئیے وہ کیا بولتی ہیں کیا بولتی ہیں آئیے وہ حدیث دیکھتے حدیث حدیث اس طرح وَانَ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي فَلَا أَقْرَحُ شِدَّةَ الْمَوْتِلِي حَدِرْ عَبْدًا بَعْدًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب المغازی کہنے اللہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے He has died انہوں نے انتقال کا لفظ نہیں کہا انہوں نے پردہ کر لینے کا لفظ نہیں استعمال کیا پردہ کر لینے کی ترقیب نہیں استعمال فرمائی بلکہ ڈائریکٹ اس کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کا لفظ استعمال فرمایا اور موت نام ہے جسم سے روح کے انفصال کلی کا پوری طریقے سے روح کا جسم سے نکل جانا That is called موت اور یہی لفظ عائشہ نے استعمال فرمایا کہ نبی کو موت آ چکی ہے اب بتائیے یہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتاؤ وہ صحابہ کے عقیدے پر ہے یا نہیں اہلِ عدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتِ دنیا بھی حاصل نہیں یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ کا ہے اور اسی عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اور اجماع بتاتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے ناشے مبارک رکھی ہوئی ہے حضرت عمر تخریر کر رہے ہیں کوئی اگر یہ بولے گا کہ نبی مر چکے ہے تو اس کی گردن مار دوں گا تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبو بکر آتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ حدیث پڑھنے کا ڈائم نہیں ہے یہ بہت ساری حدیث ہے مجھے بھی پڑھنی ہے تو یہ حدیث کئی بار میں پڑھ چکا ہوں تو حضرت عمر آتے ہیں حضرت عمر بیٹھ تخریر کر رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق آتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ غلط بول رہے ہو تم غلط بول رہے ہو تم کہ نبی نہیں مرے ہیں انہوں نے کہنا آتے ہیں جیزا موسیٰ کوئی طور پر گئے تھے کچھ دنوں کے لئے واپس لوڑ آئے تھے ایسے ہی نبی بھی کہیں گے ہیں واپس آ جائیں گے حضرت عبو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ اجلس یا عمر تمہارا یہ منحج بالکل غلط ہے کہ نبی مرے نہیں ہیں کہیں گئے ہیں اور موسیٰ کی طرح واپس آ جائیں گے خبردار خبردار بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا فعبا عمر و اجلسہ حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا اصل میں دماغ قابو میں نہیں دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر اس کے بعد آپ نے تقریر فرمانا شروع کر دی اے لوگوں سنو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں اے 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 یہ تقریر ہے توحید کے اوپر تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں جیسے حضرت عائشہ نے لفظ موت استعمال کیا حضرت صدیق نے بھئی لفظ استعمال کیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے آیت کریمت علاوہ محمد اللہ رسول ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہو اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے آپ مر چکے اور ایسا لگا جیسے میرے گھنوں میں جانی نہیں ہے تمام صحابے کرام موجود ہیں گویا تمام صحابے کرام نے اس وقت خاموشی اختیار کی صحابے کرام کا سکوت اجمع ہے اور انہوں نے آپ کو نہلایا دھولایا سپردخات کیا گویا نبی کی موت پر تمام صحابے کرام کا اجمع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا لفظ موت استعمال کر رہی ہے حضرت صدیق موت استعمال فرما رہے ہیں اور تمام صحابے کرام خاموش ہیں آپ کو اسے پردخات کیا جا رہا ہے یہ تمام کا تمام پروسیجر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو چکی ہے اس پر تمام صحابے کرام کا اجمع ہے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ مانا رہی با صحابی کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے تمام نبیوں کے امتوں کا ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے ان کی امتوں کو اپنے انبیاء سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا کیا کہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم بشر ہو اصحابِ یاسین کو دیکھو وہ گئے تو انہوں نے کہا ہے تم لوگ کون ہو بڑے نبی ہیں قالو ما انتم اللہ بشرم مثلنا تم ہماری طرح ایک بشر ہو اور جو بشر ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں پہلے کیا بولتے تھے بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دونوں عقیدوں کے درمیانے ایک چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ نبی کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے نیچرل نہیں ہونا چاہیے اللہ فرما رہا ہے نیچرل ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے سپر نیچرل نہیں ہوتا اور تمام انبیاء اکرام کے تعلق سے ان کی امتوں کا یہی پرابلم رہا ہے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے پہلے یہ کہتے تھے یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دلیل یہ دی گئی اہلِ حدیثوں کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اچھا اب یہ مولوی کیا کہتا ہے یہ تحریف دیکھو کہتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو کہ تمہاری طرح میں انسان نہیں ہوں یہ کھلی تحریف نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے تو بچ نکلے بیٹا یہاں سے تم بیٹا بچ نکلے تعویل کر کے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ بات کس سے کہہ دو کافروں سے کہہ دو ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ پھل جاؤ کہ بیٹا شاید تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی اب کاسمی پڑھنے جا رہا ہے وہ حدیث وہاں سے تو بچ نکلے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ورنہ قرآن بازی چاہتفال بن جائے گا جس طریقے سے چاہے آدمی قرآن سے کھیلے یہ دیکھو کسی تعویل کر لی گئی کہ تمہاری طرح بشر ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ بِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کفار کی بات ہے اب میں حدیث پڑھ دوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں میں تمہاری طرح اچھا اور پھر ایک تعارض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے حدیث اس طرح مہار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فَزَادَ اَوْنَقَسَقَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمُ وَالْوَحْمُ مِنِّي فَقِيلَ یا رسول اللہ ازید فی صلاة شیعون فقال اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ اَنسَكَمَا تَنْسَوْنْ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ حضرت امام مسلمی صدی سے پاکوائی سے کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں اور رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی غالباً زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی یہ ابراہیم کو وہم ہوا ہے فَزَادَ اُنَقَسَا نماز کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی رابی کو شک ہے رابی کو وہم ہوا آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کہا کہ کیا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت لگتا ہے پانچ رکعت پڑھا دی کہا نئے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ مخاطب صحابہ ہیں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں تمہاری طرح میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو یا پشریت کا خاصہ بتائے گیا جیسے انسان بھولتا ہے ایسے نبی بھی بھولتا ہے دیکھو یا انسا کما تنسون اور تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو بیٹھ کر کے دو سجدے کر لیں پھر سلام پھیر دیں اور نبی نے ایسا ہی کیا دیکھئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں لیا آدھا کوئی تعبیل اور چلنے والی نہیں ہے ایک اعتراض بندے نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے مثل ہو اب دیکھو یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی آدمی ہے کہے یا ایوہ اللہین آمنو لا تقرب الصلاح اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ بس چھٹی ہو گئی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے ارے آگے پڑھ کیا ہے بیک گراؤنڈ دیکھ کس طرح ذر میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب مت جا وہاں تم زبارہ جب تو حالت نشہ میں ہو اور ایک بیعت یاد رکھو کسی بات کو سیاق سے کاٹ کر کانٹیکسٹے کاٹ کر اپنا مطلب تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پوری بات سامنے آنے کے بعد مطلب حل نہیں ہوتا یہاں تو اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایوہ اللہین آمنو لا تقرب الصلاح کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ سیاق پورا کا پورا دیکھو وہاں تم سکارہ کہا گیا جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ یہ بات کہی گئی ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے نبی نے ایک دفعہ فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو تو بدایر ایسا لگتا ہے جیسے یہ حدیث تکرا رہی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو اب اس کو سیاق سے کٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حد کر لیا اپنا ہلو سیدھا کر لیا لیکن ہلو سیدھا نہیں ہوا ہلو سیدھا نہیں ہوا سیدھا کیجئے ہوا آپ میں پھر ٹیڑا کر دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سومے وسال مت رکھو یہ پس منظر ہے اس کا سومے وسال کا مطلب کیا کانٹینیو بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا یہ سومے وسال ہے یہ حرم ہے جائز نہیں ہے آج روزہ رکھا کل ایسے پرسوں روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا روزہ رکھتا سومے دعودی کا حکمہ آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ کانٹینیو بس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ مسلسل کئی مہینوں تک بغیرہ اس کو سومے وسال کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سومے وسال نہ رکھو کانٹینیو روزہ مت رکھو تو صحابے کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاسِلُ اے اللہ کے رسول آپ تو سومے وسال رکھتے مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے اور اس کے لئے ہمیں منع کر رہے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مسلی کیا تم میری طرح ہو میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے یہ دیکھئے یہ نبی کا خاص سا بیان کیا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا یہ خصوصیت ہے نبی کی اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے جہاں تک بشریعت کی بات ہے بشریعت میں سب شریک ہیں یہاں خصوصیت کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے کیسا اس نے اپنا علو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کیسا میں نے اس کی چونچ پکڑ لی ہے چونچ پکڑ لی ہے میں نے اس کی بیڑا بھاگ نہیں سکتا چونچ نہیں یہ گٹائیا اسے پکڑ لیے نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا تو آئی لکم مسلی کہنے سے بات حل نہیں ہوئی پورا سیاق دیکھنا ہے خصوصیت میں تم میری طرح نہیں ہو بشریعت میں تم میری طرح ہو یہ کہاں ثابت ہو تم میری طرح نہیں ہو یہ کہاں ثابت ہویا ثابت نہیں ہو ثابت نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس کے لئے ایک دلیل اس نے اور دی کہا کلمہ پڑھو پڑھ دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی محبود سوائے اللہ کے کہا دوسرے ترجمہ کرو دوسرے ٹکڑے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں کہا کہ تھے کیوں نہیں کہتے تھے کیوں نہیں کہتے اور ابھی تھے کیوں کہیں گے وہاں کانہ وانے توڑی ہے وہاں نہ کانہ ہے نہ اندہ ہے نہ بہرہ ہے تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں پوچھا یہ گیا کہ بتائیے محمد کیا ہے امم مولوی سے پوچھ رہا ہوں تم لئے ترقیب پڑی ہے محمد ہے مبتدہ رسول و مضاف اللہ ہے مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر ہے محمد کی اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدہ اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بنا اس میں جو خبر ہوتی ہے خبر خبر یہ اپنے مبتدہ کے بارے میں ایک اخبار کرتی ہے ایک بات بتاتی ہے کہ محمد کون ہے بولے اللہ کے رسول ہیں یہ خبر ہے گویا رسول اللہ ہے محمد نہیں ہے یہ مطلب ہے آپ کی رسالت قیامت تک ہے آپ رسول ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہے محمد ہے یہ اس جملے سے کہا صاحبی تھا لیادہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گھیچہ پکل لیا گیا گھیچہ پکل لیا گیا اللہ کے رسول ہیں تو رسالت تو قیامت تک کے لیے محمد ہے یہ کہاں یہ کہاں ہے یہ تو مطلب نہیں ہے محمد ہے محمد اللہ کے رسول ہیں رسول ہیں وہ تو قیامت تک رسول ہیں وہی میں نے بتایا کہ صفت موجود رہتی ہے اگرچہ محصوب موجود میں رہے مقدمہ میں نے بیان کیا پہلے وہ مقدمہ یاد رہے تو ساری چیزیں حل ہو جاتے ہیں اور میں نے اس مقدمے کو حدیث پاک سے معیجت کیا ہے اور اسے معصق کیا ہے اور مضبوط بنایا دوسری دلیل اللہ کے رسول کو جو مختار قلنا مانے وہ جہنمی ہے اچھا چلیے پہلے قرآن سے دلیل اس لئے کہ اہل حدیث بھلے قرآن کی دلیل دیتا پھر حدیث کی دلیل دیتا پہلے قرآن کی دلیل لو سورة جن کی آیت اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیبہ بول دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں ارے عربی تُو نے پڑھی ہوتی تو تجھ کو گرائمر معلوم ہوتا کہ اگر نکرہ تحتا نفع ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے یہاں لا قل لا لا یہ حرف نفع ہے اور ذر اپنے ماتوف کے ساتھ ذر جو ہے اپنے ماتوف کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں نکرہ ہیں ذرن بھی نکرہ ہے اور رشدن بھی نکرہ ہے اور نکرہ تحتا نفع ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اے ہمارے حبیبہ بول دیجئے میں ذرہ پرابر کسی نفع کا مالک نہیں کسی نقصان کا مالک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ آپ مختارے کل نہیں ہیں اس لیے کہ مختارے کل ایسا نہیں بولتا کیا کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ کہلوائے نبی سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ناکرہ کو تحتا نفع لا کر کے اور اس کو موقت کر دیا گیا کہ میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں لہذا جو نفع و نقصان کا مالک نہ ہو اس کے بارے میں یا قیدہ رکھنا کی مختار قلع ہے یہ قرآن کے بیان کے بالکل خلاف ہے حدیث یہ رہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے شہدہ بیر معونہ جانو یہ ایک مقام کا نام ہے کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں وہ مائل بے اسلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیا اس مقام پر جب پہنچے تو دھوکے سے تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا اور سب کے سب قاری قرآن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے قاری تھے قرآن کے کتنا فائدہ پہنچتا امت کو دیکھو ان لوگوں نے دھوکے سے بلا کر کے سب کو مار دیا دائی کا مارنا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کی اہمیت اور علماء کی اہمیت معلوم ہوئی سمجھو اس کو بہت اچھا پوائنٹ نکالنا ہوں اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینے تک ان کے حق میں بدعا فرمائی قنوت نازلہ پڑی ہر نماز کے اندر نہ ان کے بارے میں بدعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے ان کو تباہ و برباد کر دے دیکھئے اللہ کے رسول نے ان کے اوپر ایک مہینے تک مسلسل بدعا کیوں کی اس لیے کی قرآن کے قاری دائی اسلام مارے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک دائی اسلام کی چائمیت اندادہ لگا لیجئے جس کے بارے میں قنوت نازلہ ایک مہینے تک پڑھ کر کے ان کے حق میں بدعا کی اس لیے کی سب قاری لوگ مارے گئے تھے جو لوگوں تک قرآن پہنچاتے جو لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے یہاں علماء کی اور قرآن کے قارین کی اور قرآن پڑھانے والے حدیث پڑھانے والے علماء کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ ان کے شہید کیے جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک مسلسل نمازوں میں مارنے والوں کے لئے شہید کرنے والوں کے لئے بدعا کی اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے اے اللہ اے میرے رسول آپ ان کے بارے میں اب بدعا نہ کریں ایک مہینے کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا اچھی طرح یاد رکھو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دلی تکلی پہنچی اور آپ مختارے کل ہیں مختارے کل ہیں تو آپ کو اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ خود نہ حالہ کر دیتے سب کو سمجھ میں بات آئی ارے مختارے کل ہیں سب کچھ کر سکتے تو اللہ سے درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے مختارے کل کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور کو استعمال کرے اپنے اختیار کو استعمال کرے اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والوں کو خود سزا دے مختارے کل کا یہ مطلب ہوتا ہے اور چلیے ایک نکتہ اور بتا دیتا ہوں ابو طالب کو محبت ہے اپنے بھتیجے اور بھتیجے کو محبت ہے اپنے چچا سے چچا سے کہہ رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نار کو پسند کرتا ہوں مگر آر کو نہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے آپ کو بہت تکلیف پہنچی آپ کے لئے آیت نازل ہوئی اِنَّكَلَاتَ حَدِيمَ نَحْبَبْتَ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے یہ جملہ بتا رہا ہے قرآنِ حقیم کا اور حدیثِ پاک میں جو استعمال کیا گیا کہ آپ مختارے کل نہیں ہیں مختارے کل کا مطلب یہ جو چاہے کریں یہاں اپنے چچا کو جس سے محبت کر رہا ہے ابھی اس کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے اور آیت اتر رہی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ محبت کریں یہ مختارے کل ہونے کی نفی ہے ایک دلیل دی گئی کہ جشنِ صد سالہ مناتے ہیں لوگ دیوبت میں منایا گیا سو سال پر ایک جشن منایا گیا اہلِ حدیث مدرسوں میں بھی کبھی کبھی جشن منایا جاتا ہے جلسے کیے جاتے ہیں استدلال مولوی کا دیکھو کتنا قبیح اور کتنا شنی اور کتنا پھوڑا استدلال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جشنِ صد سالہ منا رہے ہو جشنِ صد سالہ اب جشنِ صد سالہ منا رہے ہو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منائیں تو اس میں کیا حرج ہے یہ دیکھو یہ استدلال استدلال صحیح ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھئی ایک جشن منا رہا ہے جشن منا رہا ہے جشنِ صد سالہ یا کوئی بھی جشن منا رہا ہے اور ایک ہے اس پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ تم لوگ ایک جشن مناتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہ منائیں یہ دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ جو جشنِ صد سالہ ہے یہ دین ہے یا دنیا ہے یہ بتائیے پہلے یہ دنیا ہے آپ شادی کے اندر کوئی جشن کر رہے ہیں دنیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یہ دین ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے جتنی اجازت ہے وہاں تک کرو لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے اس سلسلے میں میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اسواتا فقال ماہ دیل اسوات قالو ان نخلو یعبرون ہو یا رسول اللہ فقال لولم یفعلو لسالوحا فلم یعبرو آمیذن فسار الشیسا فدکرو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا کانا شئیئا من عمر دنیاکم فشانکم بی و اذا کانا شئیئا من عمر دینکم فالی رواؤ احمد فی مسندی حضرت امام احمد الحمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی صحیح مسند احمد کے اندر لائیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوادیں سنی آپ کی کان میں کچھ آوادیں آ رہی تھیں آپ نے کچھ مہا دل اسوات یہاں نر اور مادہ خجور کو ملا کر کے لوگ پلانٹ کر رہے ہیں تعبیر کر رہے ہیں تعبیر نخل کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ارے یہ ایسا نہ کرے تب بھی ٹھیک رہے گا جس طریقے سے وہ پلانٹ کرتے تھے خجور کی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا پوری فضل تباہ ہو گئی شیس کا مطلب ہے ردی خجور پوری خجور ردی ہو گئی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول آپ نے کہا تھا ہم لوگوں نے وحضہ ہی کیا پوری فضل تباہ ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو ایک اصول بتائیں اگر معاملہ تمہارے دنیا سے متعلق ہو تو تم جو چاہے کرو جہاں تک کہ اسلام اجازت دے رہا ہے اگر کوئی معاملہ دین کا آ جائے تو میری طرف رجوع کرو اگر جشن منا رہا ہے تو جشن کا تعلق دنیا سے لیکن جشن میلا دی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کا تعلق دین سے لہذا اس کو اس پر قیاس کر کے اپنا اللہ سیدھا کرنا قطان سا ہی نہیں ہے ایک کا تعلق دین سے تعلق دنیا سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے فلیٹوں میں کیوں رہے رہے پہلے صحابے کرام تو نہیں رہتے تھے مان آرہی وہاں صحابی پر عمل کرو وہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے تم فلیٹوں میں کیوں رہتے تھے ارے اللہ کے بندوں وہ دنیا ہے پہلے وہ لوگ گدے کے اوپر چلتے تھے گھوڑے کے اوپر چل رہے گیا گھوڑے کے اوپر کون چڑ رہا ہے اسی طریقے سے اوٹ کے سواری کون کر رہا ہے آپ کوئی پلین کے اوپر جا رہا ہے کوئی ہوائی جا سے جا رہا ہے کوئی بسوں سے جا رہا ہے کوئی ٹرینوں سے جا رہا ہے یہ دنیا ہے دنیا کے بارے میں یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیے اپنا اللہ سیدھا کرنا اور ایک دوسرے پر قیاس کرنا بلکل صحیح نہیں آپ نور مجسم اچھا نور مجسم پر اس نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی کہا کہ مجھے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہیں اب وہ حق ہے جو بولا تھا حق ہے بلکل آپ میں انتہائی خوبصورت ہوں بولتا ہے کتنا میں خوبصورت ہوں کہتا ہے سبحان اللہ وہ حق کی مارنے والا سبحان اللہ کہا کہ جنتی جو ہوتے ہیں ان کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اچھا تو جتنے خوبصورت ہیں وہ سب جنتی ہیں اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے چلیے اس کی اس بے اوقع پھر حماقت کرتا ہوں پھر حدیث سے کرتا ہوں پھر اقل سے پھر نقل سے پھر اقل سے حدیث حدیث اس طرح مارے ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواح مسلم فی کتاب البری حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب البری رابی حضرت ابو حرہ رہا ہے حضرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا تمہارے عملوں کو دیکھتا فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا فیصلہ مال کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ دل کے اوپر ہوگا اور عمل کے اوپر ہوگا یہ تو رہی حدیث دلیل کی آدمی کے چہرہ خوبصورت ہو بہت زیادہ حسین ہو بہت بداہر ایسا نورانی نظر آئے تو آدمی جنتی ہے بلکہ ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا پیر صاحب کا چہرہ کتنا نورانی ہے تو ایک صاحب نے کہا پیر صاحب ابھی سیلون سے بیوٹی پارلر سے ایک گھنٹے کے بعد نکل کر آ رہے ہیں پوچھا گیا کہا گیا ارے پیر صاحب کا ہاتھ کتنا نرم ہے کوئی پیر صاحب کا ہاتھ کا نرم ہونا یہ پیر صاحب کی بزرگی کی دلیل جنگر چھٹا ہے یہ یہ پیر جنگر چھٹا ہے ارے کام کرنے والوں کے ہاتھ کھردورے ہوتے مضبوط ہوتے یہ کام ہم تو کرتا نہیں فاتحہ نیاز کے اوپر تو زندگی بس اور ہو رہی ہے صدق و خیرات کے اوپر تو زندگی بس اور ہو رہی ہے اور اسی صدق و خیرات فاتحہ نے ہاتھ کے اوپر تو اس کی زندگی بس ہو رہے جنگر چھٹا ہے یہ اسی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑا نرم ہے یہ جنگر چھٹا ہے یہ کوئی نورانیت نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ کوئی پیر ہونے کی ارامت نہیں ہے کہ لوگ مرید ہو جائیں جنگر چھٹا ہے یہ اب اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا فیصلہ ہو گیا کہ صورت کے اوپر فیصلہ نہیں ہو گیا فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا اب اقلی دلیل ایک طرف ابو لہب ہے علماء سے پوچھئے لہب مانے شولہ ابو مانے والا ایک گھڑی ساز کے ہاں گئے ہم جدہ میں میں نے کہا کہ ایک پٹھا لگا دو کہا کہ ابو حدید ابو جلدہ یہ چمڑے کی لگاؤں یہ لوہی کی ابو جلدہ بولا چمڑے والا اور ابو حدید بولا لوہی کی لگاؤں ابو حدید اور ابو جلدہ میں نے کہا ابو جلدہ لگاتے ہوئی تو ابو مانے والا تو ابو لہب مانے شولے والا اتنا خوبصورت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دشمن کہ اس کا چہرہ جیسے شولہ ہو اتنا نورانی تھا تو ایک طرف ابو لہب ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہے دوسری طرف میرا بلال ہے کھڑا کر دو دونوں کو فیصلہ ارے اس پر تو نعرہ لگ جاتا تھا نعرہ نہیں لگا دے ایک طرف ابو لہب ہے شولے جیسا چہرہ اور دوسری طرف میرا کالا بلال ہے کیا ابو لہب کی عقاد ہے کہ میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے ارے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ارے ابو لہب جو خوبصورت ہے اس کے بارے میں سورہ کریمہ اتری آیت نہیں سورہ اتری تبت ید آبی لہب ابو لہب تباہ ہو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نادل ہوئی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے جنت میں تشریف لے گئے کہا اے بلال میں جنت میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے آگے آگے سننا ہوں ایک طرف ابو لہب ہے خوبصورت چہرے والا دوسری طرف میرا کالا بلال ہے بڑا اوقات کیا ہے ابو لہب جو میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے میں بڑا خوبصورت ہوں ڈوڑی پالا سے نکل کر گیا تھا بڑا خوبصورت ہی ہے ابو لہب میں بہت خوبصورت تھا اور میں کہوں کہ تم حضرت بلال کے دشمن ہو ابو لہب کے دوست ہو تم حضرت بلال کے دشمن ہو تم دلیل دلیل یہ حدیث پاک رواہ البخاری فی کتاب لہدان حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کوئی سے کتاب لہدان کے دل ہے حضرت ایناس فرماتے ہیں کہ نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ازان ڈبل ڈبل دے اور اقامت اے کہری کہے ان سے درہ پوچھئے کہ بلال سے تمہیں اگر دوستی ہے بلال سے محبت ہے تو بلال کو جو نبی نے حکم دیا کہ ازان دو تو ڈبل ڈبل اور اقامت کو تو اے کہری یہاں حضرت بلال کو حکم یہ دیا گیا کہ ازان ڈبل ڈبل دے کلمات ڈبل ڈبل کہیں اور اقامت اے کہری کہیں تم تو اقامت بھی اے کہری کہتے ہو اور ازان بھی اقامت بھی دوھری کہتے ہو اور ازان بھی دوھری کہتے ہیں کہ اہلِ عدیثوں کا اتنا برا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ کس بط بخت کا عقیدہ ہے یہ تو الزامِ مالاِ الزم ہے منطق پڑی ہے منطق علماء ویڈیو میں ایک منطق کی بات بتا دیتا ہوں مولانا کی ایک کتاب ہے مولانا قطیب الحمد جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ کی حاضر و ناظر کے رد میں تردید حاضر و ناظر اسی آیتِ کریمہ سے جو جے چشتی نے پڑھ کر کے غلط استرلال کیا تھا اسی آیت کو ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں استدلال کیا تھا منطق استدلال تھا کیا ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے سغرہ بنایا اور کبرا بنایا ہے مائنر پریمس میجر پریمس اور اس کے بعد انفرنس نکالا میڈل ٹرمز کو یعنی حد دیو سد کو گرا کر گئے چو چلیے سغرہ بنا لیتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ عالم ہے ایک اور رحمتِ عالم ہر جگہ موجود ہے تب اب رحمتِ عالم رحمتِ عالم کو گرا دیجئے تو کیا ہے نبی ہر جگہ موجود ہے یہ نتیجہ نکلا نا حد دیو سد کو گرانے کے بعد اور یہ شکلِ اول ہے اور منطق کی شکلِ اول کا نتیجہ قطع ہی ہوتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے مولانا خدیب یہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے سمجھ لے تو اچھا ہے علماء سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لیول کی نہیں ہے تو بول دیتا ہوں یہاں خطیب الحند جھنہ نگری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ یہاں حد دیو سد مقرر ہی نہیں ہے یہاں میڈل ٹرمز مقرر نہیں ہے اور نتیجہ نکلنے کے لیے میڈل ٹرمز کا یعنی حد دیو سد کا مقرر ہونا ضروری ہے یہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتِ عالم ہے یہ تو سکرہ بنا کہ اگر نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو نماز فاسد گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے اگر آپ بولیں شیخ عبد الحکیم صاحب یہ موجود نہیں ہے اب کوئی کہے کہ جامعہ رحمانیہ کے ہنہار استاذ مولانا عبد الحکیم المدنی تو جیسے یہ نام آپ نے لیا آپ کے تصور میں یہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے تصور آئے گا کی نہیں آئے گا ہاں ایک ہے تصور آنا ایک ہے تصور لانا تصور لایا نہیں جاتا تصور آ جائے تو تو آتا ہی ہے جیسے کہا گیا اللہم صلی علیہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آپ کا تصور تو آنا ہی ہے آنے سے تصور کے نماز فاسد نہیں ہوتی آپ اللہ کو بھول کر کے نبی کا تصور جبرل نائے سے نماز فاسد ہوتی ہے سمجھ میں آیا خیال آنا اور خیال لانا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نبی کا خیال کیوں لا رہے ہیں آ تو رہا ہے خیال آپ نے محمد کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور تو کیسی بھی ذہن میں آئے گی نا اس لئے کی نام بولا جاتا ہے اسم بولا جاتا ہے تو مسمع کی تصور ذہن میں آتی ہی ہے آتی ہے یہاں آنا نماز کو فاسد نہیں کرتا لانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لئے کہ شغل ہو جاتا ہے نماز میں تو نبی کا تصور لانے اور آنے خیال لانا اور آنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے شاہ کہا اٹھرہ سو ستاون سے پہلے تم اپنے اصل باپ کے ہو بتائیے یہ زبان نہیں کسی مولوی کی اصل اپنے باپ کے ہو ہم میرے نبی نے ریاکشن میں کبھی گالی نہیں دی صحابے کرام نے مان آلیوہ صحابی میرے نبی نے ریاکشن میں کبھی گالی نہیں بکھی کسی کو گالی نہیں دی ہمارے صحابے کرام نے بھی کسی کو گالی نہیں دی ریاکشن میں ہم بھی گالی نہیں دیتے زبان کیا ہے مولوی کی دیکھو تم اپنے باپ کیا اصل اولاد ہو ایسا بولتا ہے یہ کسی مولوی کی زبان ہو سکتی ہے خطان نہیں ہم گالی نہ دیتے ہوئے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لئے وہ جے چشتی کے لئے بھی ایف رزوی کے لئے بھی اور یہ حق کی مارنے والے کے لئے بھی کہ اٹھرہ سو ستامن سے پہلے اپنی کوئی مسجد بتا دو اٹھرہ سو ستامن سے پہلے اہلے حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو آؤ مسجد بتاتا ہوں اور وہاں گیا بھی ہوں میں دیکھو یہ مسجد کہا ہے یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے سمی کدھر ہے آپ یہاں سے احمد آباد جائیے اور احمد آباد سے تقریباً ایک سو پہتالیس کلومیٹر پر ایک سو اسی تقریباً وہی کے سمی کے ہونا یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ سمی ارے وہی کے ہیں میں گیا ہوں کی نہیں وہاں گیا ہے نا میں گیا ہوں بہت محبت کرتے لوگ وہاں اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں آپ بھی ہاں سید ہیں قاضی ہیں آپ اسی سے ہے کچھ ربت آپ کا تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں سید کیوں اس لئے کہ نبی کے خاندان ان کا شجرہ حضرت ابو تالی پہنچتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر ابو تالی پہ کن کا شجرہ مل جاتا ہے لوگ وہاں موجود ہیں یہ مسجد جو گجرات میں ایک سو اسی کلومیٹر احمد آباد سے واقعے خوبصورت گاؤں ہیں یہ مسجد آٹھ سو سات ہجری کے اندر بنائی گئی ہے کب بنائی گئی ہے آٹھ سو سات ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود ملک محمود اچھا اس کے بعد آگے چل کر یہ کوئی ٹوٹ پھوٹ گئی تو بارہ سو یکیس ہجری کے اندر اس کو ریپیر کیا گیا بنانے والا کون ملک محمود ریپیر کرنے والا کون بسم اللہ صدر خان اور وہ پوری کی پوری مجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے ایک عجیب و غریب قسم کی ہے پرانی طرز تعمیر کی ہے آٹھ سو سات ہجری کے اندر بنائی گئی ہے اچھا عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے تاریخ آٹھ سو سات ہجری چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو بتا تو دیا اب دوسری مجد تین سو سال پرانی تقریباً گیارہ ہجری کے اندر یہ بنائی گئی کہاں ہے مسجد اہلِ حدیث ہرے ہار ہرے ہار ہ ای آر ای اچ آئی آر ای اچ اے آر ہرے ہ ای آر اے ای ہرے اور اچ اے آر ہار ہرے ہار مسجد اہلِ حدیث ہرے ہار او بلام پورا مائنس یہ بلاری کے قریب ہے اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدلہ کرناٹکہ میں ہے اور مائنس کی کان کان ہے پورے کے پورے لوہے کی مائنس ہے پوری تو مسجد اہلِ حدیث ہرے ہار او بلام پورا مائنس رائے درگ یہ دوسری مسجد ہے تین سو سال پرانی تقریباً گیارہ ہجری کے اندر بنائی گئی بولو اٹرہ سو ستاون سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہلِ حدیث تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون حلی دیون حلی یہ جائے پیدائش سلطان ٹیپور رحمت اللہ علیہ کی دیون حلی یہ مسجد بنائی گئی ہے اٹھرہ سو تیس کے اندر یہ اٹھرہ سو ستاون سے پہلے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ بارمی پہلے ہوتی ہے گھارمی بات میں ہوتی ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہے ہاں پہلے بارمی پھر گھارمی ہوتی نہیں ہے پہلے بارمی ہوتی ہے پھر گھارمی ہوتی ہے یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے اٹھرہ سو تیس کے اندر بنی ہے یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے اٹھرہ سو ستاون سے پہلے چلو ایک تو گھلوہ دے گھلوہ ایک ماغے تھے ہم نے تین اس لئے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو تین بار بولتے تھے نبی کی سنت بھی عدا ہو گئی تین دلیلیں دے دی گئی اب چوتھی گھلوہ لے لو گھتوہ گھتوہ جی وشاکہ پٹنم کے اندر آج میں نے پتہ لگوایا بچارے گئے وہاں جمعیت کے لوگ اس مسجد کو پوری میں نے کہا کہ اس ایریے کا نام بتاؤ جائے مسجد ہے اور کب کی ہے بتایا انہوں نے کہ بارہ سو ایک سٹ کی ہے اٹھرہ سو چوالیس میں بنائی گئی ہاجی ابو سرنگ موسک فورڈ کے ایریے میں فورڈ کے ایریے میں اس مسجد کا نام ہے ہاجی ابو سرنگ موسک یہ بنائی گئی ہے بارہ سو ایک سٹ ہجری میں جو ایکول ہے اٹھرہ سو چوالیس کے اندر اٹھرہ سو چوالیس کے ایکول ہے یہ سمجھ بھی آیا تو یہ چار مسجدوں کا تذکرہ میں نے کر دیا اور اب ایک تحقیقی جواب جو قرآن کا جواب ہے ایک بات یاد رکھو کہ حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتا ہے کسرت میں نہیں ایک بکٹ دودھ رکھا ہوا ہے جب اسے گھوٹا جائے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور دودھ کا جزوے آزم گھی ہوتا ہے اگر گھی نکال لیا جائے تو ایک بکٹ دودھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے گھی جو ہوتا ہے کمیاؤ ہوتا ہے ایک بکٹ دودھ سے تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور وہی دودھ کا جزوے آزم ہوتا ہے پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے سادی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ گینا ہما جایا بھی عذا بے محلست لال دشوار بدستا ہے دعزانست عزیز سیشہ ہر جگہ پائے جاتا ہے اس وجہ سے بے قدر ہے اور لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے اس لیے جلدی ملتا رہی ہے تو جو چیز کم ہوتی ہے کمیاب ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيُلُمِّنِ بَعْدِيَا شَكُورُ میرے شکر گزار بندے کثیر نہیں ہوتے بلکہ قلیل ہوتے ہیں قلتِ تعداد ہوتی ہے ان کی ارے بنی اسرائیل کو محجدِ بنانا جب منع کر دیا گیا کہ تم لوگ محجد نہیں بنا سکتے اس لیے کہ وہ کمزور تھے قلیل تھے تھوڑے تھے وقت کے حکمرانوں نے ان کو آزادی کے ساتھ محجد بنانے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آیتِ کریمہ موجود ہے سورہ یونس کی وَجَالُو بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَ تم اپنے گھروں کو محجد بنا لو لہذا اگر اہلِ حدیث کہیں رہے ہوں بچارے طاقت نہ رہی وہ محجد بنانے کی یا حکمرانوں نے انہیں محجد نہ بنانے دی ہو تو اللہ کے حکم سے وَجَالُو بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَ اپنے گھروں کو محجد بنا لو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے کیا نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ محجد سے ضروری ہوتی ہے قطان نہیں یہ ایک تحقیقی جواب ہے جو دیا گیا لہذا اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے امام سے پہلے نور من نور اللہ کا عقیدہ کسی اشارہ نے لکھا کسی محجد سے نے لکھا نہیں لکھا بتاؤ یہ کہ برعیلیت سے پہلے برعیلویت سے پہلے اور برعیلی سے پہلے تمہارے امام سے پہلے بتاؤ تم صحابہ کے زمانے میں دیکھے جاتے ہو بتا نہیں تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے قطان نہیں تب تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے کچھ بھی نہیں ارے تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کب سے ہو صحابہ کرام اس لئے کہ تمہاری جو اوریجن ہے اصل ہے عقیدے کی وہ تو بہت بات کی ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تم ہو نہیں ہو تابعین کے زمانے میں ہو نہیں ہو تب تابعین کے زمانے میں ہو نہیں ہو ارے خیر القرون میں نہیں ہو تو بتا یہ جنا کہ تم مات کے ہو اور یہی تین قرون بہتر قرون ہیں آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم اللذین ایلونوں ثم اللذین ایلونوں ثم یجیو اقوام تسبق شہادت احدهم یمینہ و یمینو شہادتہو قال ابراہیم وکانو یزربوننا علی شہادت والاہد رواحل بخاری فی کتاب شہادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہتر لوگ بہرے رمانے کے لوگ ثانی صحابہ کا دور ثم اللذین ایلون فرطابعین کا دور ثم اللذین ایلون فرطابعین کا دور بتاؤ ان عدوار کے اندر تم ہو ہی نہیں اور ان عدوار کے اندر کون ہیں اہل حدیث ہیں سب اہل حدیث ہیں سب کے سب بلکہ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ترمیدی شریف تم پڑھتے پڑھاتے ہو وہاں لکھا ہوا اہل الحدیث نام نہیں لکھا ہے ارے ترمیدی پڑھائے بغیر تم کو دستار نہیں دی جاتی دستار بندی نہیں ہوتی ارے اسی ترمیدی شریف کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے تم اپنا نام بتاؤ کسی حدیث کے اندر البریلوی دکھاؤ اور اہل الحدیث اصحاب الحدیث آؤ دکھاتا ہوں میں حدیث حدیث اس طرح پہن معاویت میں قررتان ابی قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصدا اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفت من امتی لا يزرهم منصورین لا يزرهم منخزلم حتى تقوم سا قال محمد بن اسماعیل قال علج بن ملدین اصحاب الحدیث رباہ ترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی صدی سے پر کوئی سے کتاب الفتن کے اندرلہ ہے ربی حضرت معاویت بن قررتان وہ فرماتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا غالب رہے گا منصور رہے گا اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی ان کو تکلیم نہیں پہنچا سکتے قیامت تک اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری کی بات آگئی تو ایک بات بولتا ہوں جے چشتی نے یہ کہا کہ امام بخاری شافعی ہے الحمدللہ سب سنی ہیں کون سے سنی ہیں بخاری تم جیسے ارے انہوں نے تو یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ کی کہ نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے تم تو مانتے ہی نہیں پھر امام بخاری کا نام کیوں لیتے ہو امام بخاری شافعی تھے اچھا یہ نکتہ یاد رکھو کہ امام بخاری کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں سابقے سب مستحید ہیں مقلد کوئی بھی نہیں ہے امام بخاری کے بارے میں کہنا کہ وہ شافعی تھے آؤ بتاتا ہوں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں تھے دلیل ارے جگہ جگہ بخاری شریف کے اندر یہ دیکھیں علماء بیٹے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور میں تو حدیث کا ایک عدرہ طالب علموں میں صرف پڑھتا ہوں شوافع کو الٹی چھوڑی سے زبا کیا ہے بتائیے جس امام کی تقلید کرتے ہوں اس امام کو الٹی چھوڑی سے زبا کر رہے ہیں مقلد کیسے ہوئے دلیل دیتا ہوں کیسے الٹی چھوڑی سے زبا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِزَشْتَدْدَلْحَر فَابْرِدُ بِسْلَا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو گرمی جب سخت ہو جائے گرمی کے دن میں زہر جو ایک دم آفتابنی سمنہار پر ہوتا ہے زہر تھنڈا کر کے پڑھو زہر کو تو جب جب گرمی سخت ہو جائے تو تم لوگ نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو اِزَشْتَدْدَلْحَر یہ بخاری کی روایت ہے برابر ہے اچھا امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقامت کا ہے مسئلہ مقیم لوگوں کا ہے جیسے آپ گاؤں میں ہوں یہ حکم ہے کہ بھئی نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ مسئلہ حضر کا ہے یعنی آدمی گاؤں میں ہو اپنی جگہ پڑھو امام بخاری رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ استدلال بالکل غلط ہے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ نبی نے یہ بات بلال سے حالت سفر میں کہیے لہذا تم اس کو حالت حضر کے ساتھ خاص کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا عبری دیا بلال عبری دیا بلال یہ حکم حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر کیا حضرت امام بخاری امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس مسئلے کو الٹی سوری سے زبا کر رہے ہیں کیسے کہتے ہو کہ حضرت امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہے اس طریقے سے بہت سارے دلائل ہیں میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا مشت نمونہ اس خروارے ایک دلیل بہن کر دی کہ بتائیے مقلد اپنے امام کا رد کرتا ہے یہاں تو پدلیل وہاں سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کٹ دیا لہذا ایک بات یاد رکھو کہ جتنے بھی امام ہے امام میں نہ صحیح ہوں امام بخاری ہوں ابن امام جاؤں یہ سارے کے ذارے مستحید ہیں کوئی بھی کسی کا مقلد نہیں ہے اچھا کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمبلی ہے یا اسی طریقے سے شافی ہے کیا حربی پڑھتے ہیں آپ لوگ عربی زبان بھی کچھ ہے مولوی ہونے کے بعد پر ایسی جاہلانہ باتی ایک ہوتا ہے مقلد ایک ہوتا ہے منتصب منتصب اور مقلد کے درمیان فرق سمجھ نہیں آتا ہے ایک ہے انتصاب کرنے والا بھئی میں شافی ہوں انتصاب کر لیا اور ایک ہے مقلد مقلد اور منتصب کے درمیان فرق ہوتا ہے مقلد یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے تمام استحادات کو وہ یہ الہی سمجھ کر کے چپ چپ مانتا رہے اور منتصب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی گوشے میں اس امام کی طرف منصوب ہوں جیسے یہ استدلال کرتا ہے میرے استدلال کا طریقہ بھی ہوتا ہے میں استدلال میں فنہ امام کے موافق ہوں اشکرہ میری رائے کے موافق ہو گئی ہمارے رائے کے موافق ہو گئی یہ منتصب کہتے ہیں اس کو ایک ہے مقلد ایک ہے منتصف ان دوروں کو گڑمن نہ کیا جائے مقلد اور منتصف کے درمیے یہ کیا سمجھے بھی چاہرے مقلد کیا ہے منتصف کیا ہے پڑھنے کے لئے علم ہونا چاہیے ایسا توڑی ہوتا ہے علم غیب کہا کہ مانا علیہ وآلہ صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب تھا اچھا یہ کس نے کہا کس صحابی کا عقیدہ ہے آئیے وہ حدیث پر دیتا ہوں صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا حدیث حدیث اس طرح بان آئیشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت من حدثکان محمدن رآ ربہ فقط قذب وہ یقول لا تدرک الافصار ومن حدثکان نہو یعلم الغیب فقط قذب وہ یقول لا یعلم الغیب اللہ ربہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدیس پاک کو ایسے کتاب التوحید رابی حضرت عائشہ رابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی مرنے سے پہلے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم سے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا لا عالم الغیبے illا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں اب اگر تم کہتے ہو کہ صحابے کرام کا عقیدہ یا تھا کہ نبی کو غیب کا علم سے بتائیے یہ حدیث تو ایسی ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم سے وہ جھوٹے ہیں اور تمام صحابے کرام کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا عجمہ ہے لہذا یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علم تا عجمہ کے خلاف ہے صحابہ کرام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے خاص طور سے صدیقے کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے خلاف ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں آئیے ایک حدیث سے میں تمام کے تمام عقائد برعیلویہ گرت کرتا ہوں پہلے حدیث سنیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابن عباس نزی اللہ تعالیٰ عنہما قال مات انسان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہو فمات باللیل فدفنوہ لیلن فلما اسبحہ اخبرو فقال مامناک من تعلمونی قالو کان اللیل فکرہنا وکان الظلمتن نشکالک فاتا قبر وصلا علی رواح البخاری فی کتاب الجرائی حضرت امام بخاری حدیث پاکو اسے کتاب الجرائی اس کے اندرلہ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس آئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعادت کیلئے جایا کرتا تھا رات میں مر گیا وہ رات میں لوگوں نے دفن کر دیا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی رات کے اندر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے صرف پانچ اوقات کے اندر مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے پانچ اوقات تفصیل کا موقع نہیں علماء سے پوچھ لینا تو رات کے اندر اگر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے پانچ اوقات میں مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے تو وہ رات کے اندر مر گیا رات ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا صبح جب ہوئی تو کہا کہ صحابہ اکرام نے آ کر رہا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے وہ آدمی تو مر گیا صبح کے وقت صحابہ اکرام نے بتایا فالمہ اسبہ اخبر ہو ہو جب صبح ہوئی تب صحابہ اکرام نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تھے تو تو مر گیا اور ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا ما ماناکو من تولیمونی ارے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس لئے کہ آپ تو صحابہ اکرام تب پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ کسی بھی صحابی کے نایدہ اچھا اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا ما ماناکو من تولیم تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس سے پتا چلا کہ آپ کو غیب کا علم دوسرے آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں اس لئے کہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اس کو وہ مر رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا وہ نہلایا جا رہا تھا معلوم ہوتا اسے قبر میں دفن کیا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا اور جو کہتا ہے کہ قبر میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ وہاں بھی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ آپ کے حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے تو علم غیب آپ کو نہیں آپ حاضر و ناظر بھی نہیں اچھا کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتائے کیوں نہیں رات میں بتا دیتے کہا کہ اللہ رسول رات میں رات تاریخ تھی رات تاریخ تھی اب میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں یہاں لفظ استعمال کہا گیا وقانہ ظلمتن ظلمتن رات تاریخ تھی بتائیے جو آدمی سراپا نور ہو نور کو تاریخی سے کیڑر اگر آپ نور سے بنے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو تاریخی سے کیڑر ہوتا پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں آپ صرف نورہ ہدایت ہے آپ کو تاریخی سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا تھا جیسے عام لوگوں کو تاریخی سے نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تاریخی میں کہیں فسل کر گر جائے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں فاتح قبر پھر آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر کا ہے دلونی علا قبر آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں ہے آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر بتاؤ بتائیں تو یہ قبر ہے آپ آئے اور آپ نے مہا نماز جنادہ پڑی اس کا مطلب جو نماز جنادہ نہ پڑ سکے اکیلا بھی قبر کو سامنے کر کے نماز جنادہ پڑ سکتا ہے یہ بسلہ بھی معلوم ہوا عالم الغیب ہونے کا رد ہوا حاضر و ناظر ہونے کا رد ہوا اور آپ کے نور ہونے کا رد ہوا آپ نورِ ہدایت ہیں نورِ مجسم نہیں ہیں لہذا نورِ مجسم کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں ہے اور یہ قرآن کا بھی عقیدہ نہیں حدیث کا بھی عقیدہ نہیں اور چلیے حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وہاں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قارت قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُلِقَتِ الْمَلَائِكْتُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُنُ مِمْ مَعْرِجُ مِنْ نَرِ ایک عجیب بات بتاؤں کہ جتنے عقیدے کی اور تیڑھے تیڑھے عقیدے پڑے مشکل عقیدے جن کے اوپر شرک اور کفر کا اور توحید کا مدار ہے اب ایک بات اور بول دوں اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں دوسرا مقرر بھی یہاں اشتیج پر آدھم کا ہے تو ان کو بھی موقع دینا ہے اب یہ دیکھئے یہ پہلے صاحب تھے اور دوسرے صاحب کون ہیں یہ دوسرے صاحب یہ ہیں ایف رزوی ایف رزوی یہ صاحب بڑے بززبان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے خطیبِ مجدِ نبوی جن کا نام اتیہ سالم ہے کیا پڑھتے ہیں یہ اتیہ سالم یہ ان کا مبلغ علم ہے داریک مبلغم من عبیم ان کو اتیہ اور اتیہ پڑھنا نہیں آتا ہے اچھا ہمارے ایک عالم ہے اللہ میں احسان الہی زہیر ان کا نام لینا نہیں آتا یہ پہلے اللہ میں احسان الہی یہ احسان کیا ہے وہ تو بابی صاحب کا مزدر ہے اس کا مطلب ہے یہ بالکل عربی سے نابلد ہے جو احسان کو احسان پڑھتا ہو اب وہاں اپنے معلوم ہیں جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں مران لوگ بچوں کو سکھا تھے یہ احسان الہی زہیر کو احسان بولتا ہے اتیہ سالیم کو اتیہ بولتا ہے اور توجہ جو بابی تفعول کا مزدر ہے تکبر ایسی طریقے سے تمسک اس وزنوں پر توجہ اس کو توجہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے عربی کی آئین سے بھی واقف نہیں احتیات کی جمع لاتا ہے احتیاتوں جبکہ احتیات یہ مزدر ہے اور مزدر جنس ہوتا ہے جمع کے لیے اور واحد کے لیے اس کو کیا پڑھا رہا ہوں میں بول دو پڑھ لیں میرے پاس آ کر کے دو تین سال جی تو یہ حال ہے اس شخص کا رٹو ہے رٹو ابھی ناکپور میں میرا ایک پروگرام تھا مہا ایک عالم ملے بہت اچھی بات بتانے جارہا ہوں بات کو یہیں ختم کروں گا ابھی لیکن اسے سن لیجئے بہت پیاری بات ہے وہاں ایک ہمارے عالم ملے مولانا عبد المالک مدنی ہے غالباً انہوں نے کہا کی ایف رزوی جو ہے ان کے تین بڑے بڑے مرید تھے ایک مرید کا نام آفاق مرزا یہ نوجوان لڑکا ہے اس کے ساتھ دو اور تھے انہوں نے ایف رزوی صاحب نے ان تینوں کو بشمول آفاق مرزا آفاق مرزا وہ دو اس کے ساتھ تھی یہ دین سے ذرا جڑے ہوئے تھے کہا جا کر عبد المالک اس وحابی سے پوچھو کیا بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے میں ثابت کر دوں گا بخاری سے کہ بخاری میں رفعہ لیدین نہ کرنے کی بات کہی گئی اور ایک روایت سے ثابت کر دوں گا کہ بخاری شریف کے اندر رفعہ لیدین سے منع کیا گیا ہے اچھا اب یہ بیچارے آئے تینوں مولانا عبد المالک صاحب کے پاس کہا کہ شیخ یہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ حدیث کہا کون سے حدیث تو انہوں نے کہا ابو حمیر سعیدی کی روایت ہے ابو حمیر سعیدی کی روایت ہے ابو حمیر سعیدی کی روایت ہے جو بخاری میں ہے وہ در حقیقے کتاب تشہود میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رفعہ لیدین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے نہیں لا رہے ہو تشہود میں لا رہے ہو ابو حمیر سعیدی کی روایت ہے برابر ہے اس میں اتنا ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ یہ کیا اس میں رفعہ لیدین کا تذکرہ نہیں ہے ٹھیک ہے رفعہ لیدین کا تذکرہ نہیں ہے اب تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم کہاں آتا ہے کہ رفعہ لیدین نہ کیا جائے اب عبد المالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسی صحابی سے ابو حمیر سعیدی سے ابو حمیر سعیدی سے اگر میں ابن ماجہ کی تفصیلی روایت دکھا دوں اور اس میں اتنی اتنی جگہوں پر رفعہ لیدین ہے تو مال لوگے رابی وہی ہے جو بخاری کا رابی ہے بخاری کا جو صحابی ہے وہی صحابی ابن ماجہ میں بھی ہے کہا کہ ہاں مال لیں گے اب انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کے بتائی کونسی حدیث ہے یہ حدیث دیکھو انا ابی حمیر دین سعیدی یہ قول عبارت پڑھنے کے لیے نہ ہو بہت اچھی ترے جاننا ضروری ہے نہیں تو کیا کرتے لوگ ابو قطادہ ابو قطادہ تے کے ابو قطادہ تے کے کیا ہے یہ زمار لیتے باہر لوگ دمہ مال لیتے جن کو عربی نہیں آتی بہت سارے لوگ ایزے عربی اور بھی کچھ آتی واتی نہیں ہے بس ایزے ہی ٹھونک دیتے ہیں ابی حمیر دین سعید یہ قول سمیتو وہاں فی عشرت منہ سابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادو Wilson رابی بھی یہ ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں یہ نماز میں کھڑے ہوئے رفول ادین کیا پھر جب رکو میں گئے تو رفول ادین کیا رکو سے اٹھے سمی اللہ علی من حمیدہ کا رفول ادین کیا اور ان جگہوں پر انہوں نے رفول ادین کیا اب وہ بچارہ حیران ہو گیا بولے ایسا آئے گیا بولے ہاں بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن مسلم شریف میں تو منع ہے بولے مسلم شریف میں منع ہے بولے کیا بولے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول ادین کرنے والوں کو کہا کہ کیا سرکش گھوڑوں کی طرح سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو کہا کہ سرکش گھوڑوں کے دم والی روایت میں رفول ادین کی ممانیت ہے کیا اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہو دیکھو اچھا پہلے آپ سے یہ پوچھو گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے ایسے ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ایسے ہلاتا ہے رفول ادین اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کیے جاتے ہیں اور گھوڑے کی فطرت ایسی ہے اس کی نسس طریقے کی بنائی گئی ہے پوچھ کے انتہا میں کہ وہ اوپر نیچے اٹھائی نہیں سکتا رفول ادین گھوڑا نہیں کر سکتا اہلِ حدیثوں کو کرنا چاہئے ہیں یہ رفول ادین گھوڑا نہیں کر سکتا گھوڑے کی دم اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے وہ تو دائیں بائیں بھوماتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح دم کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو اس کا مطلب صحابہ اکرام دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے جیسے گھوڑا دم ہلاتا ہے اب اس کو اگر رفول ادین پر فٹ کیا جائے تو یہ مشاہد کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف تو ہی ہے آئیے جابر ابن سمرہ کی روایت میں پڑھ دیتا ہوں انجابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے بولتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں بائیں دیکھو قل نبی ایدینہ ہم اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہاں کیا ما شانکم کیا بات ہے تشیر نبی ایدینہ جیسے گھوڑے تو ملاتے ہیں ایزے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو آپ نے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے یہاں ہاتھ سے اشارہ ہے اس کا رفولیہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور گھوڑے کے دم کا ہلانا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہلاتا ہے اس کا مطلب اس حدیث سے بھی اس نے غلط استدلال کیا ہے اور اس کا یہ استدلال بلکل باطل ہے اس کا یہ استدلال بلکل باطل ہے ایک بات آخر میں کہہ کر کہ بات کو ختم کروں گا کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے یہ علم غیب نہیں مانتے ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ایک حد بتائی گی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حد بتا دیا ہمیں اسی طرح ماننا ہے جو مرتبہ بتا دیا ہمیں اسی مرتبے تک رہنا ہے اور دیکھو کچھ لوگ ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے اگر کوئی آدمی صرف ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا تو جنت میں نہیں لے جایا جا سکتا اس کو ابو طالب ذات کو مانتے تھے بات کو نہیں مانتے تھے تو ذات کو مانے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اصل چیز ہے آدمی بات کو مانے معاملہ یہی گڑھڑ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے ہیں ہمارا جگڑا تو یہ ہی ہے ذات اور بات دونوں کو مانو تم کاری ذات کو ماننے ہو بات کو نہیں ماننے ہو صرف ذات کو ماننے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے یہ تاک اس سوالوں کا جواب ویسے بھی ان کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے اندازہ کر لیا کہ کس طریقے سے یہ مغالطہ دیتے ہیں بلکل یہودیوں کی طرح لبس الحق بالباطل اور ویسے بھی کھلیاوے کے لئے ہمارے لوگ کافی ہیں الحمدللہ جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک حمل اس سمجھ کی توبیقاتہ فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ حرب العالمين لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا